اسلام علیکم راظرین میں آپ کا میرے رنہوں میں شرف الدین سچی نیوز میں آپ کا استقبال کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم قبر تیلنگانہ اسیمبلی سیشن کا آج دوسرا دن تیلنگانہ کی اسیمبلی میں آج گون جی اکبر ادنویسی کی آواز مجلس اتادن مسلمین کے فلور لیڈر اکبر ادنویسی نے اپنی اسیمبلی سپیچ میں NPR, NRC اور CAA کے تعلق سے بات کی اسی دوران سپیکر کو ٹوکتے رہے کی اس سبجک پر بعد میں بات ہوگی پر فلوقت سبجک دوسرا ہے جس پر اسیمبلی بات کر رہی ہے جب سپیکر نے بولنا شروع کیا تو پھر بی جے پی تیلنگانہ کے اکلوتے ایم ایلے گیانے گوشہ محل ایم ایلے راجہ سنگھ بھی پیچھے سے چلاتے ہوئے نظر آئے کہ ہم بعد میں اس ٹاپک پر بات کریں گے فلوقت سبجک دوسرا ہے اکبر الدینہ ویسی کی تخریر کے بیچ راجہ سنگھ کی یہ آواز تلنگانہ اسیمبلی میں دیکھنے کو ملی دیکھئے تلنگانہ کی اسیمبلی سے یہ خصوصی ریپورٹ NPR ہو NPR سے اختلاف یا اعتراض اس بات پر ہے کہ اس میں کئی ایسے چیزیں ہیں لیتا ہوں صاحب میں ختم کرتا ہوں ایک پانچ منٹ بول کی ختم کرتا ہوں صاحب مجھے اجازت دیجئے صاحب اس واسطے یہ اہم اور ضروری ہے کہ میں ضرور میں میں اس پہ مختصر بیان کروں گا اور برابر آگے بڑھوں گا صاحب اس میں میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں صاحب کہ آج ملک کی توجہ حقیقی مسائل پر سے ہٹا دی جا رہی ہے ملک ملک کو آج جو مسائل درپیش ہیں اس پر ہم توجہ نہیں دی جا رہی ہے صاحب اور میں یہ بھی بات ضرور کہوں گا کہ ان پی آر ہو یا ان آر سی ہو اس پر چیپ انٹس صاحب نے بحث کے لیے کہا ہے ان کو صرف اس ملک کو سی اے اے کے نام پر یا ان پی آر یا ان آر سی کے نام پر ملک کو باٹنے میں لگے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج سی اے کے خانون کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ یہ خانون کی قلاف مسلمان ہے یا ان پی آر کا خانون کو ایسے پیش کیا گیا کہ یہ انٹی مسلم ہے یا مسلمان اس کے قلاف ہے لیکن میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں سی اے ہو ان پی آر ہو یا ان آر سی ہو یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں یہ سارے ہندوستان کی عوام کا مسئلہ ہے غریبوں کا مسئلہ ہے ان پر لوگوں کا مسئلہ ہے بے گھر لوگوں کا مسئلہ ہے اور وہ لوگ جن جن کے پاس جہالت ہے جن کے پاس تعلیم نہیں ان کا مسئلہ ہے یہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ گورنر کے اڈریس میں سی اے ہو ان پی آر ہو یا ان آر سی ہو اس کے لیے ایک سطر جگہ بھی نہیں ملی لیکن اگر میں اس بات پہ اپنے شدید جذبات کا اور اعتجاج کا اظہار کرتا ہوں تو یہ بھی میرا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ میں چیف منسل چندر شکر راؤ صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اہوان پارلیمنٹ میں آپ نے سی اے اے کی پرزور مخالفت کی اور میں اس بات پر بھی آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ کل کی ہوئی بی اے سی میں چیف منسل صاحب نے منجلس اتحاد المسلمین کے مطالبے پر کہ سی اے اے ان پی آر اور ان آر سی پر بحث ہونی چاہیے تو چیف منسل صاحب نے سپیکر صاحب آپ کی موجودگی میں یہ کہا کہ ہاں حکومت تیار ہے یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور ایک برننگ ایشو ہے اہوان ضرور اس پر نہ صرف بحث و مباحثہ کرے گی بلکہ خراردات پیش کرے گی نہ صرف خراردات پیش کرے گی بلکہ تلینگانہ اسملی کے ذریعے سارے ہندوستان کو ایک مضبوط پیغام دے گی اور بتائیں گی کہ کیوں یہ خانون غلط ہے اس کے لیے میں چیف منسل صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خانون سیاہ خانون پر بحث کے لیے رضا مندی کا اظہار کیا لیکن یہ بات میں آج آن ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ مسلمان سی اے کے قلاف ہے لیکن اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہندووں کو یا سکھ کو یا عیسائیوں کو یا پارسیوں کو جو پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے آتے ہیں ان کو شہریت دینے پر ہم کو اعتراض ہے نہیں ہم کو خطے اعتراض نہیں ہیں آپ صرف ان تین ممالک کے ہی ہندووں کو اور دوسرے مذہب کے تعلق رکھنے والوں کو کیوں اس ملک کا شہری بنانا چاہتے ہیں آپ ساری دنیا کے ہندووں کو ہندوستان کی شہریت دیجئے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے بئی سیدہ مسلمان کہوں گا ہمارا اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ قانون یہ خانون میں جو باتیں ہیں وہ دستور کے قلاف ہیں ہمارا اعتراض اس بات پر ہے کہ جو بھی خانون بنتا ہے اس خانون میں ایک سنسٹ کلاؤز ہونا چاہیے سنسٹ کلاؤز کا مطلب یہ کہ خانون کو بند کرنا چاہیے اس خانون میں کہا گیا کہ دوہزار چودہ سے پہلے آنے والے بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان سے آنے والے وہاں کے مائنورٹیز کو ہندوستان کی شہریت دی جائے گی ضرور دیجئے ہم کو اعتراض نہیں خطے اعتراض نہیں اعتراض اس بات پر ہے کہ آپ اس کو کلوجر کیوں نہیں دیے اس میں آپ یہ کہیے کہ دوہزار چودہ سے آنے والوں کے لیے ہم دو تین مہینے کا اعلان کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے وہ آ کر منسٹری آف ہوم آفیرز یا ڈسٹرک کلیکٹریٹس پہ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ اپلائی کریں دے دیں اس کے بعد اس کی سکروٹننگ ہوگی اور سکروٹننگ کے بعد ان سب کو شہریت دے دی جائے گی کلوجر نہیں ہے اس میں دوہزار چودہ سے آنے والے کب تک کیا دوہزار بیس دوہزار چوبیس دوہزار اٹھائیس تک بھی کیا وہ اپلائی کرتے رہیں گے شہریت لیتے رہیں گے یہ اعتراض ہے اس میں کلوجر نہیں اور پھر سی اے اے کو ہم سمجھتے ہیں ہمارا ڈاؤٹ ہوگا یا ہم غلط ہوں گے ہمارا یہ ہے کہ یہ سی اے اے کو کھلا رکھ کر اکبر صاحب ایک منٹ کل بی اے سی میں اپنے ڈسکسن کرے اس کا سبجٹ الگ ہے اب یہ اسی پہ آ رہا ہوں صاحب تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سی اے اے کے تعلق سے اور ان پی آر اور ان این ای آر سی کے تعلق سے بھی میں کہوں گا ضرور اس واسطے کہ یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا صاحب اس میں لیکن مختصرا ضرور بیان کرنا یہ میرا فرض سمجھتا ہوں یا میری ذمہ داری سمجھتا ہوں مختصرا بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا صاحب میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان پی آر بھی آ رہا ہے ان پی آر ہو ان پی آر سے اختلاف یا اعتراض اس بات پر ہے کہ اس میں کئی ایسے چیزیں ہیں لیتا ہوں صاحب میں ختم کرتا ہوں ایک پانچ منٹ بول کی ختم کرتا ہوں صاحب مجھے اجازت دیجئے صاحب اس واسطے یہ اہم اور ضروری ہے کہ میں میں ضرور میں میں اس پہ مختصرا بیان کروں گا اور برابر اس آگے بڑھوں گا صاحب اس میں میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں صاحب کہ آج ملک کی توجہ حقیقی مسائل پر سے ہٹا دی جا رہی ہے ملک ملک کو آج جو مسائل درپیش ہیں اس پر ہم توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور میں یہ بھی بات ضرور کہوں گا کہ ان پی آر ہوں یا ان آر سی ہوں اس پر چیپ انٹسٹر صاحب نے بحث کے لیے کہا ہے ہم ضرور کیڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کیڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکس ہنڈرڈ پرسن ریزرٹ صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج درد کانسپیشن اور پرانے خب سے نجات پائیے آج ہی تشریف لائیں آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرسٹ فلور سینڈیکیٹ بینک بہادر پرائکس روڈ ہائدرابار کانٹیک نائن سیون زیرو تری نائن سری نائن فور تری سکس نائن سیرو سکس تری تری ایٹ تری سیون سکس زیرو موسیقی